بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ طہرہ بخاری فرام انگلینڈ آج کا رشتہ ہے آپ لوگوں کے لئے سید میریج بیورو کی طرف سے سید میریج بیورو میں آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں صرف سادات بچے بچیاں یہاں پر اپنے رشتوں کے لئے ان کے والدین رابطہ کر سکتے ہیں اور سادات رشتوں کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ اہل تشری جو برادری ہے ان کے رشتے کروائے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ سنی رشتے یہاں پر کروائے نہیں جاتے اس لئے تمام ایسے ہمارے بھائی جو سنی ہیں چاہے وہ سنی دیوبندی ہیں سنی بریلوی ہیں یا سنی اہل ایدیس ہیں تو ایسے تمام بھائیوں سے پیشگیم معذرت ہے آپ کسی بھی رشتے کے لئے ہمارے ساتھ رابطہ نہ کیا کریں اور یہاں پر صرف وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں جو شیعہ ہیں یا پھر سید لوگ جو ہیں جو سادات ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنی بچیوں کے لئے تو آج کے رشتے کا جو طارف ہے یہ میں کروا دیتا ہوں تو سیدہ طائرہ بخاری عمر پچیس سال انگلینڈ سیٹل جی یوکے سے ان کا تعلق ہے پاکستان میں یہ کشمیر کی ہیں ازاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور ازاد کشمیر میں ان کا جو علاقہ ہے وہ چکسواری ہے تو یہ چکسواری سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی جو عمر ہے وہ پچیس سال ہے تو جو لوگ شادی کرنے کے ہوائش مند ہیں وہ سید ہونے چاہیے چاہے وہ گلانی ہیں بخاری ہیں یا پھر کوئی بھی اور ہیں لیکن سید خاندان ہونا چاہیے اور یوکے سیٹل کے لئے ہی آپ لوگ اپنے بچوں کے لئے کشش کر سکتے ہیں میرا کام ہے آپ لوگوں کا بائیو ڈیٹا ان لوگوں کو مہیا کرنا اور آپ لوگوں کا جو بائیو ڈیٹا ہے وہ ان لوگوں تک جائے اور یہ لوگ جو ہے وہ بائیو ڈیٹا لے کر کے جو ہے وہ آپ کا آگے بائیو ڈیٹا دیکھیں گے بچے کا دیکھیں گے کہ یہ بچہ جو ہے اس کی شادی وہ اس تائرہ کے ساتھ جو سیدہ تائرہ ہے اس کے ساتھ آپ کی شادی جو ہے وہ اس کی میچنگ ہے یا نہیں ہے اگر میچنگ ہوگی تو یہ رشتہ آپ کے لئے پکا ہو جائے گا فیل فرز میچنگ نہیں ہے تو پھر اور رشتہ دیکھیں گے تو ادارے کی طرف سے آپ لوگوں کو جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں بچیوں کے لیے ہمارے پاس رابطہ ضرور کیا کریں اور رابطہ لوگ پوچھتے ہیں کیسے کرنا ہے رابطے کا کیا تککار ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں کوئی فون نمبر نہیں ہے نہ ہی کوئی ویٹس ایپ کی کال ہے اور نہ ہی کوئی سم نمبر ایسا ہے جس پہ آپ مجھے کال کر سکیں تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ویٹس ایپ کا نمبر میسج کرنے کے لیے دیا جائے گا وہاں پر آپ اپنا بائیو ڈیٹا دیں گے آپ کا بائیو ڈیٹا دیکھ کر کے ہم آپ کو رابطہ کریں گے آپ کی پروفائل پکچر اور آپ کا بائیو ڈیٹا اگر آپ کا بائیو ڈیٹا اس بچی سے میچ کرتا ہوگا جس بچی کے لیے آپ ہمارے پاس اپلائی کریں گے تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے یاد رکھئے جون بندہ بھی ہمیں کال کرے گا چاہے وہ ویٹس ایپ پہ کرے چاہے وہ اس کے علاوہ ویٹس ایپ کے علاوہ سم نمبر پہ کرے تو اس کو ایک ہی کام عمل کریں گے یا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ رشتہ کروانے والا عدارہ ہے ہی نہیں یا پھر اس کے نمبر کو بلوگ کر دیں گے دونوں میں سے ایک اپشن ہے رابطے کا ایک ہی دکھا ہے اور وہ ہے میرا فون نمبر تو ویٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے آپ نے فون نمبر جو میں آپ کو دوں گا اس کا ویٹس ایپ جو ہے اس پہ آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ